کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چودری نصار کہتے ہیں کہ کمیٹی میں پی سیو ججز ہیں چودری نصار کو کوئی مسئلہ ہے تو عوام کے پاس جائیں ان کا کہنا تھا کہ بوجہ ائرلائن کو اجازت نواز شریف کے دور میں دی گئی تھی رحمان ملک نے کہا کہ کراچی میں بڑے پیمرے پر قتل و گارت کی سازش کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازش سے مناسب وقت پر پردہ اٹھائیں گے جب کبھی کسی ایک حمد کو ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے تو ملک کے ڈیسٹیبلائز کرنے کے برابر ہوتا ہے تیس وقت انٹرنیشنلی جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کا یہ ایک سازش کا حصہ تھا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں رحمان ملک کا کہنا تھا کہ جو حالات بنائے جا رہی ہیں وہ مستحکم پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں